ہیلو پرینڈز ہماری چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو استر کی بلاوز بے گلے کا ڈیجائن بتائیں گے جو کہ آپ اپنے استر کی بلاوز میں بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتی ہیں میرا ساری کا بلاوز ہے تو اسی میں ہم آپ کو راؤنڈ گلہ بنا کے اور اس میں بہت ہی پیاری ایک سیب بنانا بتائیں گے جس کلر کی بھی آپ کی ساری ہے یعنی بورڈر آ رہا ہے ساری پر اس کلر کی آپ اس میں ڈیجائن دے سکتی ہیں تو جس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ آٹھ انچ چوڑی بکرم لی ہے اور اس کی لیندھ ہے وہ بارہ انچ چوڑی لمبی ہے تو ہم نے اس طریقے سے لے لی ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے گلے کے لیے نسان لگائیں گے تو دیکھیں ہم نے یہ گلے کے لیے نسان لگایا ہے جو وہ میں نے آٹھ انچ تو لمبائی لی ہے اور تین انچ میں نے اس کی چوڑائی لی ہے اب اس کے بعد اس کو ہم ہلکی سیzhível دیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہم ہلکی سیzh �키ز راؤنڈ سیب دیں گے اور تھوڑا سا آگے کی سیج کبھی کر دیں گے اب یہاں سے ہم ایک یا سوائنچ کا مارزن دے گے بلکل اس کو راؤنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ہم نے بالکل راؤنڈ کر لیا ہے اب اس کی ایکسٹرا پیپر پیشٹنگ بکرم کو ہم کٹ کریں گے ہماری بکر میں پیپر پیشٹنگ نہیں ہے تو یہ دیکھئے ہم نے بالکل راؤن نہیں کیا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو پتی سیپ دی ہے جیسے یہ چیز بھی آپ دھیان رکھیں اب ہم کوئی بھی کپڑا لیں گے اور اس کپڑ دیکھئے جیسے کی کھولنے کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہے اب ہم کوئی بھی کپڑا لیں گے اور اس کپڑے کے اوپر اس کو سلیں گے تو میں نے یہ کپڑا لے لیا ہے اس کلر کا میری ساڑھی میں بورڈر ہے تو میں بورڈر کی حضاب سے یہ گلہ بنا رہی ہوں تو پہلے دیکھئے ہم نے جیسے تین انچ لی تھی چوڑائی تو ہمیں یہاں سے اوپر سے چھے انچ رکھنا ہے گلے کی چوڑائی ہے کیونکہ کھل کے چھے ہوا اب پہلے ہم یہاں پہ سلائی لگا لیں گے پورے راؤنڈ میں پورے راؤنڈ میں سلائی لگانے کے بعد جو بھی ہمارا ایکسٹر کپڑا ہوگا اسے ہم اوپر کی سائیڈ فولڈ کر دیں گے یہ دیکھئے ہماری جو سلائی ہے وہ ایک دم سے کہیں سے بھی بل وغیرہ نہیں آنے چاہیے ایک دم پرابر کلیر آنے چاہیے آپ کی سلائی چاہیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے ورنہ آپ پیپر پیسٹنگ آپ اس میں یوز کر سکتی ہیں پیپر پیسٹنگ اور بھی ہیلپ فول ہے اگر آپ اسے لیں گی تو اس سے بہت آسانی سے آپ یہ پریسٹ کر کے بنا سکتی ہیں تو میرا بیل بیٹ کا کپڑا ہے کیونکہ بیل بیٹ کا بورڈر ہے اس ساڑی پہ تو میں نے اسی کی میچ کے حساب سے کپڑا لے لیا ایکسٹر کپڑے کو ہم یہاں سے الگ کر دیں گے اور الگ کرنے کے بعد جتنا بھی ہمارا یہ کپڑا ہے اس کو ہم اندر کی سائیڈ کو فولڈ کر دیں گے پہلے ہم یہاں سے قریباً ایک یا آدھا انچ کا ہمارجن رکھیں گے اب دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے پورے کپڑے کو راؤنڈ میں گھما گھما کے یعنی کہ جتنا بھی ہمارا کپڑا ہے اس کو ایسے گھمانا ہے اور ایسے راؤنڈ میں فولڈ کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے اور پلیج ہمیں کمنٹ کر کے بتائے کرو کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو دیکھیں ہم نے یہ کر دیا ہے فولڈ اور ہم نے دیکھیں سینٹر میں نسان لگا کے اور پن لگا لی ہیں بلکل سینٹر میں اب ہم اس کو سینٹر سے ہی سینٹر سے لائی لگائیں گے اب ہم پہلے گلے سے سٹارٹ کریں گے آپ بھی ایسے جیسے ہم کرتی اور اس گولے کو ہم الٹی سائیڈ رکھ رہے ہیں بلاؤز کی بلاؤز کی الٹی سائیڈ رکھ رہے ہیں تو ہم اسے سیدھی سائیڈ کو ٹرن کر دیں گے یعنی پلٹ دیں گے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اگر آپ اسے الٹی سائیڈ پلٹنا چاہتی ہیں تو آپ سیدھی سائیڈ کو رکھیں اور سینٹر جنرہ کر لیں پن لگا کے کر لیں یا پھر سلائی لگا کے کر لیں تو دیکھیں ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر پہلے یہ بلیک کلر کی لیس لگائیں گے جیسے کہ ہم نے وہ بتایا کہ ہماری جو ساڑے اس میں یہ والی لیس ہے تو ہم اسی میچنگ کے حساب سے بلاوز تیار کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم اس لیس کو گلے کے اوپر لگائیں گے یہاں سے لکے یہاں تک لگا کے اور پھر دوسری سائٹ سے بھی ہم ایسے سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں یہ ہم نے لگا کے تیار کر لی ہے اب آپ کو ہم بتائیں گے ہمیں اس میں ڈیجائن کیسے دینا ہے تو دیکھیں میں نے اوپر سے یہاں سے ایک ایک انچ پہ نسان لگا کے اور اس نسان کو اس طریقے سے سیدھا کر دیا ہے دیکھیں ایسے سیدھا کیا اب اس کو ہم ہلکا سا ڈار کر لیں گے کیونکہ یہ ہمیں بکرم کے اوپر اس کے پیس کٹ نک کٹ کرنے ہیں اور یہ ہم نے دیکھی چوڑائی میں چار انچ رکھا ہے یعنی کہ اس کا جو ڈشٹینس ہے وہ چار انچ کا ہے اور ایک ایک انچ ہم نے اس کی چوڑائی لیے تو یہ ہم نے بکرم لے لی ہے اب دیکھیں ڈار کر کے اس کو ہم نے اور بکرم کے اوپر رکھ دیا ہے اور ہم یہاں ہاتھ سے ہلکا سا تھپ تھپا دیں گے اس کو تاکہ جو ہمارے چوک کے نسان ہیں چوک کے نسان ہیں وہ ایسے آ جائیں گے اس کے اوپر تو دیکھیں چوک کے نسان آ چکے تھے جن کو ہم نے ڈار کر لیا ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں سے بھی ہمارا چار انچی ہے اب یہاں سے ہم ایک ایک انچ کا مارجن رکھتے ہوئے اس کو ہم سیدھا کٹنگ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہم اس طریقے سے ہم نے دیکھی ہے بلکل برابر کرتے ہوئی یہ مارجن رکھ لیا ہے اب اس کے بعد اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے ہم دو پیچ نکال لیں گے الگ الگ کیونکہ ہمیں دونوں سائیڈ کو لگانے ہی جیسے کی ہم نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو میں اب ان کو ہم ایسے ہی بلکل برابر کر کے گولائی کی حساب سے ہی نکال کے اور ایکسٹرا بکرم کو ہم الگ کر دیں گے دیکھئے یہاں سے ایسے گھمایا ہم نے اس کو اور ایسے اوپر کی سائیڈ کو لائیں گے کٹ کر کے آپ اپنے حساب سے بھی کوئی بھی ڈیجائن دے سکتی ہوں لیکن یہ ڈیجائن مجھے سب سے اچھا لگا کیونکہ پلو پہ کچھ ایسا ہی ڈیجائن تھا تو دیکھیں میں نے دونوں پیٹن کٹ کر لیا ہے اور اسی کی حساب سے میں نے یہ کپڑا بھی کٹ کر لیا ہے جیسے یہ تھا ہمارا ایسی ہمارا کپڑا ہے اب اس کپڑے کے اوپر ہم اس کو سلائی کر کے اور ان کو تیار کریں گے دیکھیں جیسے ہم نے گلے کو تیار کیا تھا ہم نے ایک پیٹن کو تیار کر لیا ہے دوسرے کو ہم آپ کو کر کے بتا رہے ہیں لیکن یہ چیز دھیان رکھیں کہ ان کو اُلٹا سیدھا ضرور دیکھ لے رکھیں کہ ہمارا کہیں اُلٹا سیدھا نہ آ جائے پہلے ایک بار اس کے اوپر جو ہم نے بھی نسان لگایا ہے اس کے اوپر ایک بار رکھیں ان پیٹنوں کو اور رکھنے کے بعد پھر یہ چیز دیکھیں کہ آپ کا ایک دم سیدھا ہی آ رہا ہے پھر وہاں پہ کوئی نسان لگا دیں کہ ہمیں اس سائیڈ کپڑا فولڈ کرنا ہے کیونکہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم سے اُلٹے سیدھے جھوڑ جاتے ہیں اور دیکھیں جو کورنر آ رہا ہے یہاں سے ہم ایک کٹ لگا لیں گے یا آپ ایک کٹ لگا لیجیے ویسے بیل ویٹ کا کپڑا ہے لیکن کٹ زیادہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس سے آسانی سے کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے دیکھیں ہم اس طریقے سے پورے کپڑے کو فولڈ کر دیں گے اس کے اوپر یہ فولڈ کر دیا اب اسے ہم نیچے کی سائیڈ لے کے آئیں گے ایسے اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو ایسے ہی فولڈ کر دیں گے پورے کپڑے کو پہلے نیچے کی سائیڈ کو فولڈ کریں گے اور پھر ہم اسے اوپر کی سائیڈ کو فولڈ کر دیں گے جہاں سے بھی آپ کا ایکشٹر کپڑا ہو اس کو پہلے ضرور کٹ کر لیں اور دیکھیں کپڑا ہے اس کو بھی ہمیں برابری فولڈ کرنا ہوگا اب یہاں سے پھر سے ہمیں ایسی فولڈ کر دیں گے اگر آپ کا کورٹن کا یا کوئی بھی کپڑا ہے تو اس میں کٹ جرور لگا لیجئے کیونکہ کٹ لگانے سے میرا بیلویٹ کا کپڑا ہے تو یہ اچھے سے اندر کی سائیڈ کو پلٹ رہا ہے اب دیکھئے اس کو بھی ہم ایسے ہی تیار کر لیں گے جس سے ہم نے یہ پیس تیار کیا ہے اور یہ اس طریقے سے ہمارا آئے گا تو دونوں پیس کو تیار کر کے پھر اس کے بعد رکھ کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا یہ گلہ بنے گا اور اس گلے کے اوپر آپ لیس لگا سکتی ہیں کچھ بھی لگا سکتی ہیں لیکن ہم اس کے اوپر ایک گولڈن کلر کی پٹیاں لگائیں گے جن کو ہم نے جیسے ہمناڑا وغیرہ بناتے ہیں اس طریقے سے بنا کے ہم نے ان کو تیار کر لیا ہے تو ہم نے دیکھے اس طریقے سے قریباً آدھا یا ایک ایک انچ کی دوری دے کے ہم نے پوری پٹیاں لگا کے سلائی لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر موٹی بھی لگا لیا ہے ہم نے موٹی بھی لگا لیا ہے ان کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم لیس لگائیں گے دیکھیں ہم نے یہ بلیک کلر کی لیس لیا جیسے ابھی ہم نے گلے پہ لگائی تھی اور پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے رکھ لیا ہے گلے کو اور اب ہم یہاں پہ اس طریقے سے برابر رکھیں یہاں پہ اور سلائی لگا دیں گے دیکھئے اور اس یہ جو لیس ہے اس کے اوپر بہت ہی آسان طریقے سے سلائی لگ جاتی ہے لیکن یہ چیز آپ دھیان رکھیں کہ اوپر سے کتنا ڈسٹینس دینا ہے نیچے سے کتنا دینا ہے ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو اپنا یہ گلہ تیار کرنا ہے اور نیچے سے بھی ہم نے لیس لگا لی ہے ہمارا بوٹم بھی نیچے سے فورڈ ہو چکا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب بس ان پیٹرنوں کو ہمیں سلائی لگا کے سلنا ہے ہم نے پورا بلاوز تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر کے جائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا